ایسے لوگوں ہتھے مت جڑ جانا جن کے بیان کی جادوگری آپ کو مرگو کر رہا ہے ایسے بیانوں سے بچ کر رہا ہے آج کل کچھ مجہول قسم کے داری لوگوں کے عقیدے خراب کرنے پر تلے ہوئی صرف زور بیان اور بیان کی جادوگری اس سے متاثر ہو جاتا ہے جن میں ایک فنکار یہ جہلم کا مرزا ہے رہا فضیت کا ترجمان اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں یہ انجینئر مرزا کی تعلق سے ہے سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے اور اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے تو آپ خود سنتے ہیں تو کیا صرف علماء ہی سنیں آج یہ سن سکتے ہیں جائل نہیں سن سکتے میں وہ کلکس سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے اچھا لوگ کیوں بھیجتے ہیں وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں اس کا کیا جواب ہے اب جواب تمہیں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا جب سنوں گا نہیں تمہیں جواب کیسے دوں گا عام آدمی اس لیے ہی سن سکتا ہے کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور خوٹے کا صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں پھر آپ کسی کو بھی سنیں آپ ڈاکٹر زاکرنہ کی ہندوں کی کتابیں پڑھتا ہے سکھوں کی پڑھتا ہے عیسائیوں کی پڑھتا ہے یہودیوں کی پڑھتا ہے سب پڑھتا ہے اور اس کے صفحے ستریں ان کے چپکر ہر چیز زبانی یاد کی ہو رٹہ لگایا ہوئے کے اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا ہاں اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے اچھا میرے بھائیو وہ جو ویڈیو ہے اس میں قاری خلیل صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں انہیں میں تین چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا ویسے تو آل لڈی میں نے تمہیدن جو کچھ ڈسکس کیا کافی حد تک وہ فطرہ ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن کرنے سے بعض وقت عام لوگوں کو زیادہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے وہ اپنی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد غالباً پروگرام میں قویسچن کرنے والے نے جس انداز میں قویسچن کیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ قسم کا ایک قویسچن تھا کیونکہ اس قویسچن کے اندر وہ جواب بھی خود سے دے رہا ہے اس نے سوال کیا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو ہم سن سکتے ہیں اور اگر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں بھی اسے سنتا ہوں تو کیا صرف عالم سن سکتا ہے غیر عالم نہیں سن سکتا عدہ جواب اچھ خود سے دیتے ہیں اس تو ہی منہ اندازہ ہو گیا کہ سوال بنا آکے لکھا گیا عام مندہ جب سوال پوچھے گا وہ اتنے ہی پوچھے گا کہ انجینئر صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو آگے اتنی کرولری سی وہ بتا رہی تھی کہ پلانٹڈ قسم تھا اس پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ تین ٹاپکس میں میں ڈسکس کروں گا چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اندر ٹاپک نمبر ون انہوں نے کہا کہ عالم سنے جاہل نہ سنے یعنی صرف علماء سن سکتے ہیں عام جاہل جو عوام ہے وہ نہیں سن سکتی یعنی نائزم جو اور پھر انہوں نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ عام بندوں کے دواغ میں چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا یعنی جواب دلاش کرنا ہے بجائے یہ کہ جو بنا بات کہہ رہا ہے میں چیک کروں کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تو بجائے یہ کہ میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے خود پڑھوں اور اس بات کو قبول کروں انہوں نے کہا چونکہ جواب نہیں ہوتا ہے اس لیے سننا ہی نہیں چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ عام آدمی کھرے کھوٹے کا فرق نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس لیے عام بندوں کو نہیں سننا چاہیے صرف علماء کو دیکھیں اس کے جواب میں میں ارز کروں گا کہ کاری صاحب اگر یہی اصول بریلوی دیوبندی اہل تشیع عوام رکھتی کہ وہ آپ کے علماء کی بات کو نہ سنتی یا قرآن و حدیث ڈریکٹ نہ پڑتی تو وہ اپنا فرقہ چھوڑتی وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ان کے جو بڑے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کے شیعہ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کے سوا کسی اور عالم کی بات نہیں سننی آپ خود قرآن و حدیث نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے یہ سیم وہی گالی جو انہوں نے رکھی بھی تھی اپنی پبلک کو حق سے روکنے کے لیے وہ گالیاں اہل ادیس مجھے دے رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ حق پتہ چل چکا ہے کہ جو حالت بریلوی اور دیوبندی علماء کی اہل ادیس کی عوام اور ان کے علماء کے سامنے تھی وہی حالت اہل ادیس کے علماء کی ہمارے سٹوڈنٹس کے آگے ہو چکی بھی ہے نس دے جے کہ درے ٹو ایٹ ون ٹو ہی نہ دخوا دوے گو بخاری دی تو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو ٹو ایٹ ون ٹو تو غائب نہیں ہوگی تمہاری گیچی مروڑے گی بنو امیہ نہیں بچ دی انشاءاللہ اب یہ طریقہ وردات ان کا یہ لوگ رسک لے سکتے ہیں تم لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو آج تو ہمارے سٹوڈنٹس کی تداد اس فرقے سے زیادہ ہے الحمدللہ تم لوگ یہ رسک لے سکتے ہو کہ اس قسم کی بات کرو کہ جی کسی کو نہیں سننا پھر دوسرے کہیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی نہیں سنیں گے تم بھلے قرآن و سنت سے حوالہ پیش کرو ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے قرآن و سنت ڈریکٹ پڑھنے سے اور کسی اور عالم کو سننے سے جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں ہیں وہ آپ نے ڈریکٹ نہیں پڑھنی امام مسلم مقدمہ میں لکھ رہے ہیں میں نے عوام کے لئے لکھی ہے مسلم شریف یہ کہہ رہنے ہی عوام کے لئے نہیں ہیں عوام کے لئے صرف رف الیدین والی حدیثیں ہیں وہ بھی سرکار صرف آپ کی عوام کے لئے ہیں دوبندی بن علمی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں جو عوام کے لئے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے رف الیدین نہیں کرنا لو سامو اہل حدیث علماء اکثر کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم قرآن بخاری مسلم پیش کرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں یہ اپنے بزرگ بابوں کی باتیں لے آتے ہیں ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں تم ابن تیمیہ کی باتیں لے آتے ہو بنو میہ کے دفاع میں ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں تم اپنے بزرگوں کا فہم لے آتے ہو بخاری مسلم کے مقابلے پہ اور امام مسلم کا فہم یہ ہے کہ میں عوام کے لئے حدیثیں لکھ رہا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے اور اس نے وہ بیان نہیں کی قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے موہ میں ڈالی جائے گی میں نے اپنے کربلا والے رسرچ پیپر کے پہلے صفحے پہ یدیث لکھی ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر میں نے آیت لکھی ہے سورة البخرا کی کہ جو لوگ حق بات کو چھوالیتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جب تک کہ اس حق بات کو بیان نہ کر لیں توبہ نہ کر لیں اور اسے بیان بھی نہ کر دیں صرف توبہ سے بھی نہیں قبول ہوگا ان کو یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوگی یہ اسی طریقے سے ہے اگر کوئی قادیانی پوری زندگی کہے کہ میں نے کسی دوسرے سے ختم نبوت کا فام نہیں سمجھنا کیونکہ ہمارے قادیانی بڑھوں نے جو مربی حضرات ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے دوسرے علماء کو نہیں سننا آپ گمراہ ہو جاؤ گے ادھر یہ سارے اتنی لمبی زبان نکال کے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی ساروں کی بات سننی چاہیے ساروں کی سننی چاہیے نہیں نیر صاحب کی کیونہ نہیں سننی چاہیے اوہ وابیوں کال تک تم لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ کو انسانی شکل میں آیت القرصی کا وظیفہ شیطان نے سکھایا تھا نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت القرصی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے کال تک تو تم اس قسم کی باتیں کرتے تھے آج تم نے اپنی ڈاکٹر نہیں بدل لی ہے اب اس حدیث میں نہ تحریف کر لو کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے لے لے نہیں ہے سرائنجینئر کے میں کتنا بھی گھوم رہا ہو جاؤں شیطان سے تو بعد ہی میرا نمبر آتا ہے شیطان کی سچی بات لینے کے لیے تیار ہے انجینئر صاحب کی قرآن اور دیس سے جو ریفرنسیز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں سننے کتنا ظلم ہے جامعہ ترمزی میں ہے ایک روایت اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیف ابن عباس کا کول ہمارے استاد شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ نے مشکات کے فٹر نوٹ پہ لکھا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے آج کل گے بریکٹ میں یہ باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ اتنا ظلم جس طرح مجھے بریلیویو پہ غصہ آتا ہے کہ کل تک تو تم تھانوی رسول اللہ کے اوپر نیزے کی نوک پہ رکھے ہوئے تھے دیوبندیوں کو اور گستہانہ بارتوں کے اوپر اہل ادیسوں اور دیوبندیوں کو آج جب تمہارے گھر میں گستہانہ بارتیں نکلی ہیں چشتی رسول اللہ اور باقی آج جو ہے وہ تمہیں ڈاکٹری نہیں بھول گئی اپنے والی سیم یہی کام ہوا اہل ادیس کے ساتھ کل تک یہ کہتے تھے چھوڑا جی علماء کو بڑے سے بڑا کوئی امام ہو یہ تو امام نیفا کو بھی سمجھتے تھے کہ ان کا لنگوٹی ہے یار ہے نیفا نیفا کہتے ہوتے تھے باقی کسی علم کو انہوں نے کیا ماننا ہے اور جی رسول اللہ کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی بڑے سے بڑا کوئی امام ہو صحابہ کی اتنی توہین کرتے تھے یہ عبداللہ ابن عمر سے جب ہم داڑی کاٹنے والی روایت پیش کرتے تھے بخاری میں تو یہ کہتے تھے ہم نے ابن عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا تو اب تم نے معاویہ ابن عبی سفیان کا کلمہ پڑھ لی ہے ابن عمر کا تو نہیں پڑھا بن عمیہ کا کلمہ پڑھ لی ہے تم نے یہ وہ سیم جملے ہیں جو تم بولا کرتے تھے یہ ساری باتیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے فرقوں میں رہا ہوں ہاں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں ان جنوں کے بھی پی او ہیں اس لیے میں نے ان کے کلچر کو پریکٹس کر کے جب موقع ملتا ہے میں وہ ایکزیمپل بیان کر دیتا ہوں مجھے پتا ہے یہ کیسے سوچتے ہیں عوام کو کیا پھکیاں کرواتے ہیں جو جو پھکیاں یہ کرواتے تھے نا اور اپنے مخالفین کی پھکیوں کا جواب دیتے تھے آج ان کے گلے کی ہڈی وہ بن گئی ہے تو اس طرح تو تم بھاگ نہیں سکتے جو مرضی کر لو کہ جی عالم سنے گا جائل نہیں سنے گا سرکار اگر بریلوی دیوبندی عوام نے اپنے عالم کی بات سنی ہوتی تو آج تمہاری مسجدوں میں ایک نمازی بھی نہ ہوتا ویسے ہی تھوڑے ہیں اب تو ان کی مسجدوں میں زیادہ نمازی ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ اپنے کام ہوتے ہیں جیلم میں چالیس سے زیادہ مسجدیں ہیں پورے زلہ جیلم میں آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اگر آپ کو چار یا پانچ نمازی نظر آئے تو اس میں سے تین ہمارے سٹوڈنٹس ہوں گے اگر کئی دس نظر آ جائیں تو سات ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے یہ ان کی ٹوٹل آؤٹپٹ ہے لیکن کریڈلڈ ہے کہ مسجدیں منا دی ہیں اس لیے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ مسجدیں نہیں آپ نے چھوڑنی یہ مسجدیں ہماری ہیں بنائیں گے یہ ہے ہماری ڈرائیور ان کے ہی ہوگا آگے مسلے پہ کھڑا ہوا سواریاں ماری ہوں گی چندہ بھی دینا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ڈرائیور کی ہاتھ تک ہے کرایا دے کے آنا جائیں بلکل سپورٹ کر رہے ہیں مسجد کو اللہ کے لیے تو خاری کمائی ہے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اہل عدیس کی اس مخالفت کرنے کا زلط کمائی ہے انہوں نے سلام پیش کرتا ہوں میں ان اہل عدیس کو جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا اگرچہ وہ بھی مجھے گمراہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے کہ انہوں نے یہ ظلیل حرکت نہیں کی لیکن جو جو یہ ظلیل حرکت پر اترا ہے وہ بچا کوئی نہیں ہے میرے خیال ہے شاید وہ سمجھدار لوگ ہیں میں نام نہیں لیتا وہ پھر چند مندیں خاص ہو جائیں گے ان کو بھی یہ پہ تنگ کریں گے کہ تو سیوی کلیپ رکارٹ کراؤ تو خام خواہ وہ اپنی آخرت برباد کریں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں تو چاہتے ہو سارے کراؤ جو رہ گیاں وہ بھی کرواؤ میں تو آڑے ہاتھوں لوں گا سب کو اللہ کے فضل سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا لوگ کہتے ہیں جی اتنے مخالفین کر لی ہیں تو دیکھ لو ریزلٹ بھی تو دیکھ لو جتنے مخالفین زیادہ ہیں اتنے ہی زیادہ یہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے یہ ڈریکلی پروپورشنل ہے میرے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی کوئی مدرسہ نہیں تھا کوئی پیسہ نہیں تھا اس طرح کا کہ میں اپنی پبلسیٹی کرتا ان کی مربانی ہے نا انہوں نے جمعہ پڑھائے رمضان نشریات میں مجھے ڈسکس کیا میرے اوپر جھوٹے ارزامال لگائے کبھی مجھے کادیانی کہا کبھی کادیانی نواز کہا ایک ایک کر کے سارے لوگ ننگے ہو گئے کوئی بھی نہیں بچ رہا نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بچے نہ کوئی مولویوں کا فرنٹ مین بچے دیکھیں کسنا زلیل ہو رہے ہیں کتے کتے بلنڈر ہو جاتے ہیں ان سے اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے لیکن نقصان اگر ہوگا تو یہ اپنا کریں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا